السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آر سٹیچنگ کورس کی الحمدللہ سے ساتھویں کلاس ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹراؤزر کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گی ڈرو کر کے اور جو پیچھے جتنی بھی کلاسز ہیں امید کرتی ہوں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی جنہوں نے نہیں دیکھی ابھی تک تو وہ پہلے فرسٹ کلاس سے شروع کریں اوپر لنک آپ کو نظر آرہے ہوں گے سکرین پہ آپ کو سامنے نظر آرہا ہوگا کلاسز کا ڈسکرپشن پہ لنک ہے اور ایک ان کی الگ سی پلی لسٹ ہے آپ پسانی سے ان کو دیکھ سکیں جو نیو ہے میرے چینک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں تب ہی آپ کو ایک پروفیشنل سٹیچنگ آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو نئے ہیں یعنی جو تیسری چوتھی کلاس سے شروع کر رہے ہیں اگر آج کی کلاس سے شروع کر رہے ہیں تو وہ میں ہم کو پھر کہوں گے کہ جا کے پچھلی کلاسز کو دیکھیں تب ہی آپ ایک اچھی سٹیچنگ سیکھ سکیں گے اچھا جی ہماری تو یہ کلاسز ہیں جو پریکٹس پر امید کرتی ہیں آپ سب پریکٹس کر رہے ہوں گے to be honest آپ لوگ کو پریکٹس کرنی ہوگی اب مجھے تو یہاں بیٹھ کے نہیں پتا چلتا تو آپ مجھے ضرور بتایا کریں کہ جی ہم نے پریکٹس کی ہے کمنٹ کے ذریعے بتا دیا کریں مجھے تسلیح ہو جائے گی کہ میری محنت آپ تک پہنچ رہی ہے چلتے ہیں پھر آج کی کلاس کی طرف آج کی کلاس ہے ٹراؤزر پر ٹراؤزر شلوار تک تو ہم نے کر لیا ٹراؤزر کی کلاس آج میں آپ کو دینے لگی ہوں اس پہ آپ کو جو یہ سٹیم سامنے نظر آ رہا ہے ڈراؤ کیوی چیز وہ بیسکلی میں نے ایک کپڑا شو کیا ہے جیسے ہم ٹراؤزر کے لیے کپڑے کو رکھتے ہیں یہ میں نے وہ شو کیا ہوا ہے کپڑا میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ ہمیشہ ہر کٹنگ کے لیے شلوار کے لیے ٹراؤزر کے لیے سلیوز کے لیے شرٹ کے لیے کوئی بھی کٹنگ آپ کریں گے تو ہمیشہ کپڑا فورتھ فولڈ میں ہی رکھا جاتا ہے فورتھ فولڈ کے لیے بہت سارے لوگوں کو کنفیوجن ہے تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو ایک پروپر بتاؤں گی ابھی جو آپ کو میں ٹراؤزر کے لیے تھوڑا سا گائیڈ کر دیتی ہوں وہ کچھ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کپڑا ہے آپ کے پاس ایک ایسے سیدھا کپڑا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ نے بنانا ہے ٹراؤزر اب اس کو فورتھ فولڈ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے ٹراؤزر کے لیے ہمیشہ کپڑے کو بلکہ ہر چیز کے لیے کپڑے کو ہمیشہ آپ نے پہلے اس طرح بھی سنگل کپڑا ہے سنگل کپڑے کو آپ نے یہ رکھنا یہ ہو گیا ڈبل فولڈ یہ آگیا ہمارے پاس ڈبل فولڈ یہ دیکھ لیں one to یہ ڈبل فولڈ کپڑا آگیا ہمارے پاس اب اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو یہ ہمارے پاس ڈبل فولڈ آگیا یہ لمبا ایسے لمبائی میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں یہ اس طرح سے ہم نے رکھ لیا ڈبل فولڈ میں اب جب ہمیں فورتھ فولڈ بنانا ہے کپڑے کو تو اس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے اس طرح سے یہ آپ دیکھیں یہ آگیا ہمارے پاس فورتھ فولڈ چار تہہوں میں کپڑا ایک دو تین اور یہ چار ابھی جو میں نے ٹیبل پر ڈراؤ کی ہے یہ آپ یہی ایمیجن کریں کہ یہ فورتھ فورڈ میں کپڑا میں نے ایک یہاں پر ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اس طرح سے جس کا اس طرح سے مطلب آپ جب کپڑے پر کٹنگ کریں گی تو وہ اس طرح سے لوگ ہوگی لیکن ابھی آپ نے یہ پینسل سے ہی پریکٹس کرنی ہے اچھا جی یہ فورتھ فورڈ پر کپڑا ہو چکا ابھی جو آپ کو یہ چیز اوپر نظر آ رہی ہے ایک الگ سے جو میں نے مارک کیوئی ہے وہ کیا ہے کہ ٹراؤزر میں ہمیشہ پچھلے دو پلوں کو بڑھا رکھا جاتا ہے ڈھائی انچ کا گیپ دیا جاتا ہے یعنی ڈھائی انچ کپڑا ڈبل کیا بڑھا کر رکھا جاتا ہے اب وہ کیسے ہم بڑھائیں گے یہ آپ نے کپڑا کھول کے جب آپ یوں لے کر آتے ہیں تو یہ آپ نے کپڑا یہیں سے ڈھائی انچ پر بڑھا دینا ہے اس طرح سے آدھا نیچے کی طرف رکھنا ہے آدھا فل پیچھے سے اوپر رکھ کے آپ نے یہ ڈھائی انچ کا نشان لینا ہے جہاں تک آپ کا یہ آئے گا نشان آپ نے اس کپڑے کو اٹھا کے پاس وہاں پہ رکھ لینا ہے اس طرح سے رکھا جاتا ہے ٹراؤزر کا کپڑا آگے بھی انشاءاللہ جب ہم کپڑوں پر آئیں گے جب فیبرک پر کٹنگ اور سٹیچنگ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی آج میں نے سوچا کہ ٹراؤزر کے لیے چھوٹا سا کپڑا رکھ کے آپ لوگوں کو میں بتا دوں اچھا جی اب یہ ٹیبل پر تو آپ کو سمجھ آگے کہ کپڑا کس طرح سے رکھا گیا ڈھائی انچ میں نے یہاں سے رکھ دیا بڑھا کے کپڑے پر آپ کو سمجھ آگے کہ فورتھ فورڈ میں کپڑا کیسے رکھا جاتا ہے اب آپ ایمیسن کریں کہ یہ جو ٹیبل پر ایک میں نے یہ اس طرح سے ڈراؤ کینی ہے لائنز یہ فورتھ فورڈ میں کپڑا ہے اچھا جی جن کی بیس انچ ہپ لائن ہے یعنی کہ شرٹ کی ہپ لائن بیس انچ ہے جن کی ان کے لیے یہ والا سائز ٹراؤزر کا پرفیکٹ سائز ہے ادروائز جو باقی ہیں ان کو اپنی میرمنٹ کرنی پڑے گی شرٹ کی شرٹ کی ہپ لائن کی میرمنٹ کر کے پھر آپ اس حساب سے اپنے سائزز کو بڑھا سکتے ہیں اب جیسے کہ بیس انچ ہپ لائن کے لیے میں بتا رہی ہوں اور ویسے تو ابھی آپ کو صرف ٹراؤزر کی کٹنگ میں بتا رہی ہوں یا ٹراؤزر کا ڈراؤ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو سائزز تو پھر آپ لوگ کو خود ہی لینے آ جائیں گے جب آپ ایک چیز سیکھ جائیں گے یہ اوپر سے جو جگہ ہے یہ آگئی ہے ویسٹ جہاں پہ الاسٹک دلے گی فرنٹ پہ کیا کرنا ہے کہ فرنٹ پہ بھی آپ نے لگانے ہیں ڈھائی انچ کے نشان جہاں پر الاسٹک ڈلتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹراؤزر میں الاسٹک ساتھ ہی سٹچ ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے ہمیں ڈھائی انچ کا گیپ دینا پڑتا ہے تاکہ اچھے سے ٹراؤزر کا بیلٹ ریڈی ہو سکے اب آپ نے اس سے نیچے نیچے اپنے سائز لینے شروع کرنے ہیں یہ آگئی ہماری الاسٹک کی جگہ یہ دونوں یہ بیک کی لاسٹک ہے یہ فرنٹ کی لاسٹک ہے یہ بیک کو ہم نے ڈھائی انچ بڑھا دیا یہ میں نے نشان یہاں پہ لکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور یہ بھی ڈھائی انچ جو فرنٹ سے ہم نے نیچے کی طرف لیا ہے اس کے بعد یہ گیارہ انچ کا میں نے سائز لیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک گیارہ انچ کا نشان لگایا ہے گیارہ انچ کا یہ نشان لگایا ہے اس کے بعد ہم نے آسن جو لینی ہے وہ بھی ہم نے تیار کا نشان لگانا ہے کیونکہ ہم آلریڈی اوپر نیفہ فولڈ کرنے کے لیے یا الاسٹک ڈالنے کے لیے کپڑا ایکسٹرا رکھ چکے ہیں اس لیے اب ہر چیز آپ نے تیار پر لگانا ہے اور فرنٹ کپڑے پر تو ایسے ہی تیار کے نشان لگائے جاتے ہیں یہ آگئی ہماری آسن جو ہے اس سائز پر جو آسن ہے وہ سڑھے بارہ انچ آپ نے فرنٹ کا نشان لگانا ہے یہاں سے جو ہماری آسن ہے وہ آپ نے لینی ہے سارڈے بارہ انچ ٹول پوائنٹ فائف انچ سارڈے بارہ انچ کی آسن ہماری آ چکی اب ہمیں ویسٹ جو لینی ہے وہ آپ تھرٹین انچ کر لیں ساری ویسٹ نہیں یہ تھائز کا سائز ہے یہ آگے آپ کا تھائز یہ ہم نے لیا ہے تیرہ انچ تیرہ انچ کا یہ سائز میں نے لیا ہے اس کے بعد یہاں سے جو ہمیں آرم ہول کی طرح راؤنڈ کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ نے یہاں سے ایک انچ کی لائن لگا کے یہاں سے آپ نے ایسے آرم ہول والی ہی شیپ دینی ہے یہاں سے جو ٹراؤزر کی آسن ہوتی ہے نا وہ اس طرح راؤنڈ میں دی جاتی ہے یہاں تک تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی گیارہ انچ میں نے ویسٹ کا سائز لیا ہے اور فرنڈ کی جو آسن ہم نے لی ہے وہ ساڑھے بارہ انچ لی ہے اور یہ جو تھائز تھائز یعنی جو گھیر ہوتا ہے یہ گھیر جو لیا ہے وہ تیرہ انچ پر لیا ہے اب یہاں تک تو آپ کا کام ہو چکا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گیارہ انچ کا ہاف کرنا ہے گیارہ انچ کا ہاف کریں گی آپ تو ساڑھے پانچ انچ ساڑھے پانچ انچ کا نشان ہم لگا رہے ہیں آپ کی ویسٹ کا سائز جو بھی ہے آپ کی ویسٹ جتنے بھی سائز پر ہے بس ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ہپ لائن 22 ہے تو آپ نے اس میں اپنا دو انچ بڑھا کے یہ سائز رکھنا ہے اگر آپ کی اس مدب جتنی بھی 26 ہے آپ نے دو انچ ہمیشہ یہاں سے سائز کو پلس کرتے جانا ہے اب 20 ہے تو میں نے یہ 11 انچ پر رکھنا ہے یعنی ہاف 11 ہے ڈبل تو 22 ہو جائے گا نا تو یہ 22 پر آ گیا دو انچ بڑھا کر اس کا میں نے ہاف کیا ہے آپ کا جو بھی سائز نکلتا ہے آپ اس کو ہاف کریں کیونکہ پانچہ اور ٹراؤزر کا پانچہ اور گھٹنے کا سائز ہمیشہ کپڑے کے درمیان سے لیا جاتا ہے یہ آگے ہماری فرنٹ سوری جو ہم نے یہ 11 انچ کا درمیان کیا ہے یہ وہ لائن آگئی میں نے درمیان کیا ہے 11 انچ کا فل کپڑے کا درمیان آپ نے نہیں کرنا جو آپ کا ویسٹ کا سائز ہے آپ نے اس کا درمیان کرنا ہے یہ میں نے ڈوٹڈ پر لگائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ ہمارا آگیا ہے درمیان اب آپ نے سائز لینا ہے پانچے کا پانچے کا جو سائز آپ لیں گے وہ ویسے نارملی جو کیپری سائز ہوتا ہے نا وہ نارمل ہیلڈی لوگوں کے لیے بھی چھ انچ پرفیکٹ سائز ہوتا ہے اب چھ انچ آپ نے کس طرح لینا ہے کہ اس لائن سے تین انچ لیفٹ پہ نشان لگانا ہے اور تین انچ رائٹ پہ لگانا ہے یہ کیا کہ درمیان میں سے تین انچ ادھر تین انچ ادھر ادھر سائز ہمارے آ چکے ہیں اچھا پانچے کا سائز تو ہم نے درمیان ماری لائن سے ادھر ادھر لے لیا اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ درمیان ماری لائن ہم نے کیوں لگائی ہے مطلب درمیان اس کا کیوں کیا ہے اب جو گھٹنے کا سائز ہم نے لینا ہے وہ کیسے لینا ہے کہ ہر بندے کے گھٹنے کا سائز سولہ تک ہوتا ہے یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ ہر بندے کا سولہ پر گھٹنا آئے گئی آئے گا تھوڑی سی میڈیم چھوٹے قدوری لڑکیوں کا ففٹین پر آئے گا اس سے نیچے آپ گھٹنا نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ جو بہت ہائٹیڈ ہیں ان کا آپ میر کر لیں ان کا گھٹنے کا سائز کہاں تک آ رہا ہے وہ آپ نے میر کرنا ہے ٹکھنے سے لے کر گھٹنے تک اپنے پاؤں کے ٹکھنے سے لے کر گھٹنے تک کا سائز آپ نے نکالنا ہے ادھر وائیس سولہ انچ بلکل ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دیا سولہ انچ پر گھٹنے کا نشان یہ آ گیا سولہ انچ کا نشان ہمارا گھٹنے کا اور جو ہم نے پانچہ لیا ہے وہ ہم نے لیا ہے چھے انچ پر چھے انچ کا ہمارا یہ پانچہ تھا سولہ انچ پر گھٹنے کا نشان لگا ہے اب گھٹنے کا جو سائز آپ نے لینا ہے وہ کیا اس درمیان والی لائن سے پانچ انچ ادھر کی طرف لینا ہے سوری ساڑھے چار جو جس سائز کا یہ ٹراؤزر ہے اس پر گھٹنے کا سائز آپ نے نو انچ پر نکالنا ہے نو انچ پر بلکل صحیح سائز ہوگا یہ آ گیا گھٹنے کا سائز نو انچ گھٹنے کا سائز ہم نے لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپس میں اس کے ساتھ پانچے کی اس لائن کو آپ نے ملانا ہے گھٹنے کے ساتھ اور پھر یہ یہاں سے اس لائن کے ساتھ ترچھا جو جائے گا ٹراؤزر تبھی پرفیکٹ بنتا ہے جب اس کی یہ والی شیپ آتی ہے یہ آپ کو ترچھی والی جو شیپ نظر آ رہی ہے ٹراؤزر تبھی پرفیکٹ بنتا ہے ادروائز اگر آپ گھر کے پاس یا کسی ایسی لیڈی سے کپڑے سلائی کرواتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے ٹراؤزر میں یہ والی شیپ نہیں دیتی ہیں وہ یہاں سے تو سٹریٹ رکھ لیتی ہیں لیکن ادھر سے بس ذرا سا شیپ دے دیں گی کہ ٹراؤزر تیار ہو گیا اب آپ درزی والا ٹراؤزر خود بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس پر پریکٹس کر لی اور آپ کو اس چیز کی سمجھ آگئی اب ہم نے یہاں سے بھی اس پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اچھا ٹراؤزر کے لیے آپ کو سکیل بھی مل سکتے ہیں وڈن سکیل جو سٹیچنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں آپ وہ اگر لے لیں گی تو آپ کی ٹراؤزر کی شیپ بہت اچھی بن جائے گی پھر جب انسان کو پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر ایسے جو ہیں چیزیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ایکسٹرا وہ پھر اتنی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے وہ اب ایک سکیل ہوتا ہے اس کے ساتھ تو آپ کی شیپ پرفیکٹ ہو جائے گی لیکن ابھی آپ نے اس کو یہاں سے ایسے اٹیچ کرنا ہے اگر آپ گھر میں آئرن سکیل یا کوئی بھی سکیل یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے فرنٹ کے ہمارے نشان لگ چکے ہیں اور امید ہے آپ کو فرنٹ کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی یہاں تک یہاں سے اگر آپ کو شیپ لگ رہی ہے کہ یہ کونہ بن کے آپ نے یہاں رکھنا ہے سلائی کے لیے اور پھر یوں مرنا ہے نہیں یہ ایسا ہرگز نہیں کرنا اس کی یہاں سے جو سلائی ہے وہ بڑی سمودھ سی لگے گی ایسے سیدھی سیدھی لگے گی وہ آپ کے یہاں پہ اس طرح کی سلائی آپ کی آئے گی ایسے کورنر آپ کا بلکل بھی نہیں بنے گا خیر یہ تو چھوٹا سا پوائنٹ تھا میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اب ہم کرتے ہیں بیک پر ورک بیک جو ہم نے اپنی اپ کرنی ہے ویسے تو جو بہت ہیلدی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بیک کے لیے کپڑا یہاں سے بھی چھوڑا جاتا ہے وہاں سے بھی وہ کپڑے کے شروع میں ہی نشان لگائے جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ یہاں اوپر دھائی انچ شروع میں ہی چھوڑ دیا ویسے ہی بہت ہیلدی لوگوں کے لیے کپڑے کو دو دو انچ یہیں سے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ یہ ایک نارمل سائز کا ٹراؤزر تھا اسی لیے بہت ہیلدی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی چلیں اگر ہوا کسی کو پرابلم ہوئی تو میں وہ چیز بھی آپ کو بتا دوں گی تھوڑا سا گائٹ کر دوں گی تو ابھی جو بیک کے لیے ہم نے نشان لگانے وہ صرف ہم نے اندر والی سلائی سے بڑھا کے کرنے ہیں کام اب وہ کیسے آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اوپر سے نشان لگانے شروع کرنے ہیں کیونکہ یہاں تک کا سائز ڈیفرنٹ ہے اور نیچے کا سائز ڈیفرنٹ ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ ہمارا آ چکا ہے فرنٹ فرنٹ سے ڈھائی انچ آپ نے ادھر کی طرف نشان لگانے ہے ڈھائی انچ کا نشان لگ رہے ڈھائی انچ نو ڈاؤن کر لیں کہ یہ ڈھائی انچ کا گیپ ہے ایسے اب آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے زرہ سا نیچ یعنی کہ یہاں سے تین انچ نیچ تک آپ نے ڈھائی انچ پر ہی نشان لگانے ہے ڈھائی انچ پر نشان لگانے اس کے بعد آپ نے دو انچ پر ہو جانا ہے نیچ سے آکے آپ کا دو انچ بن آسن سے تین انچ نیچ تک ہم ڈھائی انچ کے ہی نشان لگا رہے ہیں پھر یہ آگیا دو انچ ایسے یہاں سے لے کے یہاں تک آگیا دو انچ یہاں تک دو انچ اس کے بعد ڈھائی انچ کیونکہ ہیپ لائن تھائیز اور یہاں تک بھی کور تھائیز میں ہی ہو جاتا ہے اس میں ہمیں ایکسٹرا دھائی انچ اس لیے بڑھانا پڑتا ہے جب آپ اوپر نیچ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہاں سے زیادہ پرابرم ہوتی ہے نہیں ہوتی یا نیچے سے بھی اتنی لوس اور ٹائٹ نہیں ہوتی زیادہ پرابرم تھائیز سے اور ہپ سے آتی ہے اس لیے ہمیں یہاں تک کے ڈھائی انچ نشان لینے ہوتے ہیں وہاں سے نیچ دو انچ کا نشان ہوتا ہے یہ آگیا ہمارا back یہ ہمارا back ہے یہ front ہے اب یہ جو اوپر کی لائن ج آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں آپ نے کیا کر نا ہے اس میں آپ کر نا یہ کہ دونوں طرف سے چوڑا نہیں رکھا جاتا اس کو صرف آسن سے ہمیں ڈھائی انچ رکھنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہ بلکل برابر یہاں سے لینا ہے یہاں سے آپ نے برابر لینا ہے جو front back ہوگی وہ برابر آئے گی اور صرف آسن سے آپ آج اگر ہم اس لائن کو remove کرتے ہیں تو آپ کو اس کی شیپ کے بارے میں سمجھ آجائے گی یہ صرف یہاں سے آگیا ڈھائی انچ ٹھیک ہے یہ بھی back ہے اب یہ ساری جو میں بیش میں لائنز لگائی ہیں یہ آگیا back یہ آگیا front اب یہ کپڑا جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ fourth fold میں کپڑا رکھا گیا ہے یہ fourth fold ہے front کے بھی دو ہوگے back کے بھی دو ہوگے front دونوں ایک ٹانگ پہ ایک جڑتا ہے دوسری ٹانگ پہ دوسرا جڑتا ہے اور back پہ بھی ایک کپڑا جو back کا ہوتا وہ ایک لگ کے لیے ہوتا اور دوسری لگ کے لگ ہوتا ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ دونوں بڑے ایک طرف چلے جاتے ہیں اور دونوں چھوٹے ایک طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ جب کپڑے پہ ہم کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ جائے گی اب میں آپ کو سائیڈ لائن ریز کرتی ہوں یعنی اب جو آپ کٹنگ جو کرنی ہے کٹنگ آپ نے قصہ سے کرنی ہے کہ ہم نے ٹراؤزر میں بہت زیادہ کپڑا نہیں رکھنا ہوتا جو یہ لائن ہوتی ہے اس کو آپ ساتھ سے ہی کٹ کرتے ہیں جو آپ کی سائیڈ لائن ہے اس کو آپ نے ساتھ سے بلکل ساتھ ساتھ سے ہی کٹنگ کرنی ہے یہ آپ کپڑا کٹ کر رہے ہیں یہ آپ کا کپڑا کٹ ہو رہا ہے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ سے ہی لائن کے نشان کے کٹنگ کرنا ہے اور یہاں سے جو آپ نے کٹنگ کرنی ہے وہ صرف ایک اندازے کے مطابق آدھا انچ کیونکہ ٹراؤزر میں زیادہ کپڑا رکھنے سے ٹراؤزر کا سائز خراب ہو جاتا ہے اور ٹراؤزر کی شیب بھی خراب ہو جاتی ہے یہ آپ نے آدھا آدھا انچ کپڑا کٹنگ کرنا ہے باقی جو فالتو کپڑا اس کو جب ہم کٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس ٹراؤزر کی شیب دیکھئے گا بلکل درزی کے سٹائل کا یہ ٹراؤزر ہے بلکل جیسے درزی ایک پروفیشنل ٹیلر سلائی کرتا ہے نا یہ بلکل ویسا ٹراؤزر ہے اگر تو آپ کو اس ٹراؤزر کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک ٹراؤزر سٹچ کروانے کے درزی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی اتنی سلائی دینے کی ضرورت پڑے گی ٹراؤزر بہت ایزی ہے ایک بار سمجھ آگی تو آپ یقین کریں کہ خود ہی اپنا ٹراؤزر بیٹھیں گے اور دس منٹ لگتے اس ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ فورا یہ سٹیچ بھی کر لیں گے کٹنگ بھی کر لیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سب چیزیں آپ کو پریکٹنگ سے آئیں گی آپ چیز کی پریکٹنگ کریں گے اگر تو آپ چیزوں کی پریکٹنگ کر لیتے ہیں تو چیزیں دیکھ سمجھ آ جائیں گی کریں اور آپ جب یہ ساتھ ساتھ لیسن ون لکھ کر لیسن ٹو لکھ کر جب آپ ان چیزوں کو ڈراؤ کر کے رکھیں گے اور جب ہم ان ہی چیزوں کو کپڑے پر بنائیں گے میں نے اگر ٹراؤزر کی کپڑے پر آپ کو کٹنگ بتانے لگی ہوں تو آپ جب لیسن نمبر سکس اپنا کھول کے سامنے رکھیں گی اور کپڑے کی کٹنگ جب آپ دیکھیں گی تو آپ کو ایسے سب کچھ سمجھ آرہا ہوگا کہ جیسے آپ کو ٹراؤزر بنانا آتا ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ بک رکھیں نوٹ کر لیا کریں چیزیں لکھی وی چیزیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں اوکی جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئی کلاس کے ساتھ اللہ حافظ